النظام فرنیچر جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میریس سیٹ ویت الماری اور میٹریس جس میں ہوں گے دس آئیٹمز جس کی قیمت ہے انتیس ہزار نو سو ننانوے روپے جنوبی ہند کی ممتاز علماء کرام اور اکابیرین ملت نے اتر پردیش کے سیکیولر عوام اور مسلمانوں سے اپلیل کی ہے کہ وہ اسیملی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دے کر اسے مستقم بنائیں اور باریسٹر رسول الدین اویسی کے ہاتھ مضبوط کریں جو بھارتی مسلمانوں کے سیاسی رہنما کے طور پر خومی سیاست میں اپنی پہچان بنا چکے ہیں ہیدرباد میں میڈیا پلس آڈیٹوریم میں آج پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شیخ الجامعہ جامعہ نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد صدر علماء دکن مولانا سید شاہ خبول پاشا خادری شتاری امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانو اندرپردیش مولانا حسام الدین سانی جافر پاشا صدر سنی دعوت اسلامی مولانا حسان فاروخی کلہن مجلس تامیر ملت کے صدر زیاؤتی نیر نے کہا کہ اترپردیش میں مجلس کی بڑتی مقبولیت سے فرقہ پرست چماتیں باکھلارڈ کا شکار ہیں انہوں نے اترپردیش کے مسلمانوں اور سیکیولر عوام سے اپیل کی کہ وہ سنگ پریوار کے زیر تسلط گودی میڈیا کے گمراکن پرپاگنڈے کا شکار نہ بنے اور مجلس کو کامیاب بنائیں اپیل کرتے ہیں کہ موجودہ حالات کو سمجھیں موجودہ وقت کے مسائل کو سمجھیں اور اس کے لیے ایک مضبوط جماعت اور ایک مضبوط خیادت کو جو ہے منتخب کریں تاکہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں ہم کو مدد مل سکے اب جو چیز ہمارے سامنے کامیاب طور پر چڑھ رہی ہے اب پھر اس کو آزمانے کے ضرورت نہیں ہے تو اسی کو منتخب کرنا اسی کے ہاتھ مضبوط کرنا اور اسی کا ساتھ دینا یہی اخل مہت دے اس لیے میں عزیزم عصد الدین عویسی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس وقت کوششیں ہیں محنتیں ہیں ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے جو سمرات حاصل ہو رہے ہیں اس کے پیش نظر میں سب مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں خصوصاً اتر پردیش کے کہ عصد الدین عویسی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کی جماعت کو مضبوط کریں اور وہ اس وقت الیکشن میں جو حصہ دے رہے ہیں ان کے امیدواروں کو بھاری اکثری سے کامیاب کریں تاکہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک بڑا تنظیمی معاملہ بن جائے اور سارے مسلمان ایک جھنڈے چلے آ جائیں اسی سے ہماری کامیابی ہوگی ہمارے یوپی کے تمام لوگوں سے ہماری اپیل ہے کہ آپ اپنے ووٹوں کی تقسیم نہ ہونے دیں بلکہ ووٹوں کی تقسیم سے بچ کر یہ کوشش کریں کہ جو بھی پارٹی جو اس وقت ہمارے ہمارے عصد الدین عبیسی صاحب ما شاء اللہ وہاں سرگرم ہیں ان کی پارٹی کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں ووٹوں کی تقسیم سے ہماری لئے آگے نقصانات ہو سکتے ہیں ابھی حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے روز نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس لئے ہمارا یہ کام ہے کہ اب ہم اپنے حکومتوں کو اپنے لوگوں کو مضبوط کریں تاکہ اپنی آواز وہاں پارلیمنٹ میں اٹھا سکے اسمبلیوں میں اٹھا سکے لہذا پھر ایک بار میں اپیل کرتا ہوں یوپی کے تمام ذمہ داروں سے تمام ہداروں سے تمام مسلمانوں سے کہ وہ ووٹ کی تقسیم سے اپنے کو بچائے اور ہمارے جو تنظیم یہاں سے ہیدر آباد کی اور آل انڈیا پیمانے پر اب ما شاء اللہ جو کام کر رہی ہے اسے کامیاب بنائیں جب جماعت قائم کیے تو کل ہند مجلس اتحاد المسلمین ساری ہندوستان کے لئے جماعت کا قیام عمل میں لائے گیا ہے یقینی طور پر اس کو آگے بڑھنے اور پھیلنے کے لئے فوری طور پر کوئی بچہ دوڑنے نہیں لگتا سپیٹ اس کی انتہائی سپیٹ کے ساتھ بلکہ سب سے پہلے وہ ماں کی گوز سے اترتا ہے تو پلٹتا ہے پہلے پھر کچھ کچھ رینگتا ہے پھر ٹھہرتا ہے لڑکھڑاتا ہوا چلتا ہے پھر چلنے لگتا ہے پھر تیز چلنے لگتا ہے پھر دوڑنے لگتا ہے تو اسی طرح سے یقینی طور پر اس وقت وہ مدبرین اور فکر رکھنے والے بانیان مجلس اتحاد المسلمین جو سرکردہ اس میں اہل علم تھے اہل دانش تھے انہوں نے قائم کیا تو یقینی طور پر آج وہ وقت ایسا محسوس وہ وقت اولیپیا مجلس اتحاد المسلمین کا آل انڈیا لیول پر اس کے خدمات کی وسط دینے کا آ چکا ہے جس کا بیل ثبوت صدر مجلس اتحاد المسلمین علی جنہ پیرسٹر استددین ویسی صاحب کی جو ہندوستان بھر میں پذیر آئی اور ان کی پارلیمنٹ میں جو کچھ نمائندگی مسلمانوں کی اور مظلوم لوگوں کی اور حق سے اپنے محروم لوگوں کے لیے جو کچھ انہوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وہ سارے ہندوستان پر نہیں بلکہ ساری دنیا پر آیا ہے پرانے شہر چار منار کے تامن میں النظام فرنیچر جہاں آپ کو ملے گا کمپلیٹ میریس سٹ ویت الماری اور میٹریس جس میں ہوں گے دس آئیٹمز جس کی قیمت ہے انتیس ہزار نو سو ننانوے روپے اس کے علاوہ پندرہ آئیٹمز میریس سٹ سنتیس ہزار نو سو ننانوے روپے وہیں بیس آئیٹمز والے میریس سٹ کی قیمت ہے چونسٹ ہزار نو سو ننانوے روپے تو دیر نہ کریں جلد ہی تشریف لیں النظام فرنیچر سیہ دلی جبودرہ آلیاباد روپر روپ بسمیلہ ٹورس اینڈ ٹرائیویرز ہیدراباد کونٹیک نمبر 8686 171786 اور 8686 121786